ہریانہ میں جیسے جیسے چناؤ کی تاریخیں نزدیک آ رہی ہے ویسے ویسے رازنیتک سرگرمیاں بھی بڑھتی جا رہی ہے جہاں سبھی پارٹیوں دورہ امیدواروں کی سوچی جاری کی جا رہی ہے تو وہیں دوسری طرف نامانکن کی پرکریہ بھی شروع ہو چکی ہے اس بیچ ہریانہ ویدان سبا چناؤ کے لیے بھاشپا کے دورہ گوشت امیدواروں کی سوچی میں نام نہ آنے کے بعد پردیش میں رازنیتک گلیاروں اور میڈیا میں ہریانہ بھاشپا کے پورو پردیش دیکش اور قدہ ورنیتا رام بیلاز شرما کی نرازگی کی خبریں سرکھیا بٹوڑنے لگی تھی حالانکہ رام بیلاز شرما نے اٹکل بازیوں کے بازار کو توجہ نہ دیتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کو مجبوط بنانے کے لیے اپنی اٹوٹ نشٹہ اور پوری تتپرتہ سے ایک کام کر رہے ہیں دراصل رام بیلاز شرما نے ججبہ کے نیتہ اور پورو ویدھایا کر رہا ہو بہادر سنگھ کو ہریانہ بھاشپا کے چناؤں سہ پرہ بھاری ویپلو دیو کی اپستیتے میں بھاشپا میں شامل کروا کر یہ سنشٹت کر دیا ہے کہ وہ ابھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی اور سنگٹھن کو لگاتار سشکت بنانے کے لیے پوری تتپرتہ سے کام کر رہے ہیں اور آگے بھی کام کرتے رہیں گے بھاشپا کارے کرتاؤں کے لیے یہ خبر دہری خوشی لے کر آنے والی ہے ایک اور جہاں ان کے ورش نیتہ نے ناراضگی کی سبھی اٹھکلوں کو سیڑے سے خارس کر دیا ہے تو وہیں دوسری اور راو بہادر سنگھ جیسے بڑے نیتہ کے شامل ہونے سے بھاشپا کا سنگٹھن اور مجبوط ہوا ہے دوہزار انیس کے لوگصبہ چناؤں میں دوسری ستان پر رہنے والے راو بہادر سنگھ کا بھیوانی مہیندرگر لوگصبہ سیٹ پر اچھا پربھاؤ مانا جاتا ہے گور اطلب ہے کہ بھاشپا کی مجبوط ستی کو دیکھتے ہوئے پہلے بھی الگ الگ دلوں کے ساتھ بڑے نیتہ بھاشپا کا دامن تھام چکے ہیں کرن چودری دیویندر ببلی شکتی رانی شرما جوگی رام سیہاگ انوب دھانک رام کمار گوتم سنیل سانگوان اور سنجے کبلانا بھاشپا میں شامل ہونے سے نہ صرف پارٹی کی شکتی میں لگاتار اضافہ ہوا ہے تو وہیں نیتہ بھی چناؤی موسم کے ویگیانک ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جنتہ کا رکھ کس اور ہے اور ان کا بھوشہ کہاں سرکشت ہے اس لیے وہ اسی پارٹی میں جاتے ہیں جہاں انہیں جیت کی سنبھاؤنا زیادہ دیکھتی ہے اس لیے وہیں بھی ماننا ہے کہ بھاشپا پھر سے ایک بار مجبوطی سے چناؤ لڑ کر سرکار بنائیں گی